اپوڈیشن کو بجٹ کی نہیں مقدمات واپس لینے کی فکر ہے بجٹ نون لیگ نہیں عوام کے لیے ہے سپیکر حکومت اور اپوڈیشن کو ایک آنکھ سے دیکھے سپیکر کو اختیارات حاصل ہیں تو فرائز بھی ہیں لیگی رہنما ملک احمد خان کی گفتگو اتاولہ تارت بولے گھنٹیاں بج رہی ہیں سپیکر ایوان میں کیوں نہیں آ رہے بد نیتی کا پتہ ہو تو حکومتی ادھداروں کو تحفظ دینا حکومت کا کام حکومت اور اپوڈیشن کے درمیان ڈیڈ لوگ برقرار پڑاب اسیملی کا بجٹ اجلاس دوسرے روز بھی تاخیر کا شکار چھے گھنٹے گزرگے تحال اجلاس شروع نہ ہوا حکومت کا آج بھی چیف سیکیٹری اور آئی ڈی کو ایوان میں نہ لانے کا فیصلہ وزدی ریالہ پنجاب کا آج ہر حال میں اسیملی میں بجٹ پاس کرانے کے اعلان عمدہ شہباز نے کہا کہ بجٹ پاس کرائیں گے اور ان کے انتظام بھی کریں گے آئین اور قانون کے ساتھ کھلوار ہوا جس سے پہلے ایسا تماشا نہیں دیکھا گیا سپیکر پنجاب اسیملی راجہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی انا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی حکومت اور اپوڈیشن عراقین کے درمیان اہم بیٹھک وزیرے قانون ملک احمد خان اور چہدری مونے سلاحی کے درمیان مذاکرات پنجاب کا بجٹ پیش کروانے دیا جائے افسران کے معاملے پر کمیٹی تشکیل دیں گے حکومتی ڈیلیگیشن کی تجویز سامنے آگئے مونے سلاحی نے سپیکر اور اپوڈیشن لیڈر سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا مذاکرات کے بعد حکومتی ٹیم وزیریالہ حمدہ شہباز سے ملاقات مذاکرات کی تفصیل سے آگاہ کیا اپوڈیشن چیف سیکیٹری اور آئی جی کو اسیمبلی میں بلانے پر بزیر اپوڈیشن لیڈر سفتین خان اور دیگر آنماؤں کی میڈیا سے گفتگو کہا حمدہ شہباز کہہ دیں آئی جی وی ان کی بات نہیں مان رہا تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے پبلک سرونٹ اسیمبلی میں کیوں نہیں آسکتا سپیکر کی رولنگ پر افتران کا نا آنا ایوان کی بے توکیری ہے گیر آئینی حکومت پر ڈیل کر کے اقتدار میں آئی امپورٹڈ حکومت صرف اپنے قیس ختم کرنا شاہتی ہے نون لیگ کا سپیکر پنجاب اسیمبلی کے خلاف تحریکے ادم اعتماد لانے کا فیصلہ رانہ مشہود کہتے ہیں اسیمبلی میں چیف سیکیٹری آئے گا نہ ہی آئی جی پنجاب سپیکر کے دن گنے جا چکے ملک میں آئینی بہران پیدا کرنے کی کوشش جاری ہے احتجات کے بعد صحافیوں کو پنجاب اسیمبلی جلاس کی کوریج کی اجازت مل گئی اپوڈیشن لیڈر کا صحافیوں سے اظہار یک جہتی ایکسپرینس ٹرینز کے قریائوں میں دس فیصد اور مال گاڑیوں کے قریائوں میں پندرہ فیصد اضافہ نوٹیفیکیشن جاری پارسل اور لگیج کے قریائے بھی دس فیصد بڑھایا گیا اصافر چینوں کے قریائے میں اضافہ ایک بار پھر مشترد قریائوں میں اضافے سے مہانہ تیس سے پینتیس کروڑ روپے کی آمدنی ہوگی مسافر ٹرینوں کے قریائوں میں اضافہ نہیں ہوگا سابق حکومت نے ایمل ون منصوبے پر کوئی کام نہیں کیا ریلوے کے خسارے میں تیزی سے اضافہ ہوا خاجہ ساد رفیقہ ٹرین میں زیادتی کا شکار خاتون کو ملاصمت دینے کا اعلان سپیکر چہدری پرویدالاہی سے امریکی کانسل جینرل نے ملاقات کی باق امریکہ تعلقات پارلمانی اور باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا پرویدالاہی نے کہا کہ پاکستان دنیا میں امن کا خواہ ہے عوام میں تعلیم کا فیروغ ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے زیمنی الیکشن کے حلقوں میں ترکیاتی سکیمیں جاری رکھنے کے خلاف کیس کی سمات لاہور آئی کورٹ نے چیف سیکیٹری پنجاب دیسٹریک الیکشن کمیشنر کو کل طلب کر لیا عدالتی حکوم پر عمل کیوں نہیں ہوا ایسے ایک دماثر سے الیکشن کیسے شفاف ہوگا جیسے شجاہ تلی خان کی ریمارکس صدر پی ٹی اے سینٹرل پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیرے صدارت اجلاس ہوا بائے الیکشن میں کامیابی اور انتخابی مہم کے حوالے سے لاحامل تشکیل حکومتی دہندلی کا موطور جواب دینے کے لیے پلان مرتب حماد ازہر نے کہا کہ امریکی نواز ٹولے کو شکست دینے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے لاہور کے چار حلقوں میں بائے الیکشن پرانی انتخابی فہرستوں پر کروائے جائیں ڈاکٹر یاسمین راشد نے درخواست الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی ڈاکٹر یاسمین راشد نے لاہور نیز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ الیکشن کمیشن ہماری درخواست پر فوری نظر ثانی کرے حلقوں کے عوام کو ووٹ کی تصدیق کے لیے شدید پریشانی لاحق ہے ایل ڈی ارواسہ حکام کی غفلت کا شاخصانہ ترکیاتی داروں میں وزیریالہ کے حکامات ہوا میں اڑا دیئے اور ان چرین سے ملکہ جوین کے مین ہالز کی تنسیم نہ سکی رکر نیاز بیک سٹیشن کے ساتھ جوین پر بیشتر مین ہالز کے ڈھککن غائب حکومتی اداروں کی غفلت کے سبب لوگوں کی زندگیاں دو پر لگ گئیں وزیریالہ نے مین ہالز کورس غائب ہونے پر متعلقہ آفیسر کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا بجلی کی طویل بندی سے تدریسی عمل بھی شدید متاثر ٹیکنیکل ٹویننگ کالیج مغلپورہ کے طلبہ کا احتجاجی مظاہرہ مظاہری نے ایبٹ روڈ کو بلوک کیے رکھا ٹرافک روانی متاثر ایک ہفتے سے بجلی غائب ہے پرنسپل خود چھٹی پر چلے گئے طلبہ کا الزام مسیحہ پھر ہٹ دھرمی پر قائم مریض پریشان سرگودہ میں ڈاکٹرز کی موطلی کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کے احتجاج شہر کے سرکاری اسپتالوں کی اوپی ڈی دوسرے روز بھی بند جنا جنرل گنگرام اور میو اسپتال میں مکمل ہرتال کی گئی پی آئی سی چلڈرن شیگ زید اسپتال میں بھی جزوی ہرتال دور دراز سے آئے مریض علاج کے لیے دربدر پھرنے لگے اور حکومت کینسر کے مریضوں تک عدویات کی فراہمی میں کوئی دکت نہیں آنے دے گی کینسر کے ریجسٹر مریضوں کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کے لیے ماہرین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے صبح وزیر خاجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس مجاب بھر میں کینسر کے مریضوں کی آسانیہ کے لیے گامات کا جائے جائے